اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے لائے ہوں مطنجن کی ریسیپی بہت ہی آسان سی ریسیپی ہوگی ہے اور بہت ہی جلدی یہ تیار ہو جاتے ہیں بہترین کھلے کھلے چاول تیار ہوئی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے چینل پر یوں ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اللہ ویلن فکشن کو دبانہ ضرور ہے تاکہ آپ لوگوں کو میرے آنے میں یہ نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھیں کتے بہترین یہ تیار ہوئی ہے دیکھ سکتے آپ لوگ دیکھیں کھلے مکس نہیں ہوا بلکل سیپریٹ ہے تو آئیے سے پھرانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے لے لیا سیرہ چاول اسے میں نے جو ہے وہ بھگو کے رکھ دیا ہے تقریبا میں نے دو کپ کے برابر لیا تھا اور اسے دو گھنٹے بھگونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے دو گھنٹے سے ضرور بھگونا ہے دو گھنٹے ہو گئی ہیں اب میں جو ہے وہ یہاں پر میں نے پین لے لیا اس پر میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اسے جب اچھے سے اوبالنے لگ جائیں گے گھنٹے جب آپ نے اپنے چاول اس میں ڈال کے جو ہے وہ اوبال لینا ہے پانی آپ لوگوں نے جو ہے وہ اچھے سے زیادہ کونٹی میں لینا ہے کھلا تھکہ اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ آسانی جو ہے وہ اس میں بھ متحصے کی ہوں جائیں گے اب آپ لوگوں نے وہ ایک دفعہ کر دینا ہے مکس ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھا سے کیک کر لینا ہے تقریبا جو ہے یہ ہنڑڈ پرتسط کو کھو گئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں telefنٹ نیٹھی فائی پرتسنٹ گریبا پرتسط قریبا کی چولا بند لنکا ہے چولا بند کے خرق بھی طور کو چھان کریں اس کے بعد کچھ جھنڈا پانی پانی نکال کر سائٹ پر رکھ دیں اس کے بعد کچھ آخر کو چھلیں ایک پین میں پہائن آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے جہاں وہ الائچی لے لی تھی اس کے لئے سے دانے نکال کے ڈال دی ہیں ایک ادت الائچی لی تھی اور اس کو جہاں وہ تھوڑا سا آپ کے بھونے دن دینا ہے اس کے بعد بھی آپ نے ڈال دینی ہے ورن ہاف کپ چینی جس کپ سے آپ نے جہاں وہ چاول میئر کی ہیں اسی کپ سے آپ نے جہاں وہ چینی بھی میئر کرنی ہے اور ڈالنی ہے ورن ہاف کپ چینی بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے کافی زیادہ میٹھا آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو پھر آپ دو کپ بھی ڈال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں تقریباً آدھا کپ کے برابر دوسر شامل کر دوں گی وہی کپ میں نے استعمال کی جس سے میں چاول چینی میئر کی ہیں اس میں متنجد محانے میں ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ نے میئر میں وہی ایک کپ کی رکھنی ہے اب دیکھیں میں سو کروں گی اچھے سے مکس اس ٹیچ پہ آپ کی آنچ جو ہے وہ بہت ہلکی ہونی چاہیے تاکہ ہماری چینی جو ہے وہ اچھے سے پگل جائے اور کیونکہ ہم نے اس میں دور ڈالے تو اس کو نیچے لگنے کا بھی خطرہ ہوگا تو اس لئے آپ نے جو ہے وہ اس کو آرام سے بلکل لو فلم پر پگلانا ہے یہاں پہ تقریباً ہماری آلموسٹ جو ہے وہ چینی پگل گئی ہے تو اب میں کیا کروں گی جیسے چینی پگلے گی آپ نے ڈال دینے اس میں چاول تھوڑے تھوڑے چینی کے بھی دانیں ہیں لیکن کوئی بات نہیں اتنے تھوڑے تھوڑے دانیں ہو سکتے ہیں اب آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ اسے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو ہے ہماری چینی جو ہے وہ ہر جگہ اچھے طریقے سے چلی جائے اچھے سے آپ نے ایک دفعہ اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کے بعد اب جو ہم نے سارا اسے پکانا ہے وہ اسے کور کر کے گو کرنا ہے اچھے سے مکس کر دیا اب میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً وہ ساتھ منٹ کے لیے ٹھیک ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے بیج میں آپ چمچ چلا سکتے ہیں اس میں اور یہاں پر میں نے کور ہٹا دیا اور یہ دیکھیں بلکل اس نے جو ہے نا وہ بلکل شیرہ بھن گئے کیونکہ چینی جو ہے وہ اچھے سے پگلی ہے اور اس نے پانی بھی چھوڑ دیا تو اب یہاں پر دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہو گئے اب آپ نے جو ہے نا وہ اسے اوٹ تقریباً کور کر کے پانی بھنٹ کے لیے پکانا ہے کور کر کے آپ نے اس لیے پکانا ہے کیونکہ آپ کور کے بغیر پکائیں گے کیا ہوگا آپ کے چاول جو ہے وہ سخت ہو جائیں گے تو اب اپنے جب چینی اور چاولوں کو مکس کر دیا اب آپ نے اسے سارا کور کر کے ہی کک کرنا ہے پانی بھنٹ گزر گئے ہیں اور یہ دیکھیں چینی بلکل شیرہ ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بلکل چاول جو ہے یہ بلکل ریڈی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بلکل آپ کو شیرہ ختم ہو جائے گا تو آپ نے تھوڑے سے چاول جو ہے وہ نکال لینا ہے جن کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کلر کرنا ہے تو میں تھوڑے سے نکال لوں گی اس طریقے سے ٹھیک ہے تھوڑے سے چاول نکال لیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر سے جو ہے اسے کور کر کے رکھ دی بلکل دم والی آنچ پہ اب آپ نے بلکل سے دم والی آنچ پہ رکھنا ہے چاول لوں کو کلر کر رہے ہیں تو یہاں پہ اور یہ اس طریقے سے کچھ کترے میں ڈال دوں گا اور اس کو مکس کریں گے ج Demokrat مکس کریں گے اور جیسے یہ مکس ہو جائے گا تو ہمارے چاول بلکل ٹریڈی ہے اب ہم نے اس کو اندر ڈیچگر میں ڈال دینا ہے تو یہاں پہ میں کور ہٹا دوں گی بلکل ہلکی آنچ میں ان رکھا ہوا تھا اور دم والی آنچ پہ سارے رنگ ڈال دوں گی الائدہ الائدہ آپ کو انڈال لیں گوشے کے اوپر نیچے بلکل نہیں ڈال لیں اور یہ دیکھیں سارے سری کسی میں ڈال دی ہیں اب اس ٹیج پہ بلکل آپ ادام ابھی ڈال نہیں ہے بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑے سے ابھی ڈال رہی ہیں تھوڑے سے بات کے لیے رکھ دوں گی اور اب آپ نے کور کر کے جو ہے وہ اسے بلکل دم والی آنچ پہ آپ نے تقریبا سات سے آٹھ منٹ کے لیے اسے کوک کرنا ہے بلکل دم والی آنچ پہ اور یہ دیکھیں ہمارے چاول کتنے کھلے کھلے تیار ہوئے ہیں بلکل لیدہ لیدہ کلر بلکل بھی مکس نہیں ہوا بلکل اب ریسیپی کو اسی طرح سے فالو کریں تو آپ کے بلکل اسی طرح سے تیار ہوں گے ایک آپ نے باتا ہے خاص کیا لیدہ کہ جب آپ لوگو چاولوں کو کلر کر رہی ہوں گے تو چاول میں شیرہ نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوا کہ کلر آپ کو پھیلے گا نہیں اور آپ کے جو متنجن ہے بلکل اسی طرح کا تیار ہوگا جیسے میرا تیار ہوئے اور دیکھیں کتنا خوبصورت آپ لوگ گھر پر جو ہے وہ دیکھیں متنجن آپ تیار کر سکتے ہیں تو آپ نے شیرہ سپی کو ضرور ایزیٹس فالو کرنا ہے کومنٹ سے ضرور دانا آپ کوئی کیسی لگی ہے اور چینل پر نہیں ہے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں گیا تو فورا سبسکرائب کریں اور پھر ملیں گے پھر نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ